اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب خیاری سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ اپنا فضل کریں ناظرین آج درندہ جو نورم قدم کیس کے اندر ظاہر جعفر اس نے جو حرکتیں کی وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن وہ پولیس پہ جو اس نے حملہ کیا اور کنٹنٹ آف کوٹ بھی کی اور پولیس والوں پہ گریبان پکڑے انہوں یہ گالیاں نکال لیں ریاست کو گالیاں نکال لیں فیک ٹرائل کہا اور جالی نظام کہا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا اور گالیاں نکالتا رہا تو اس کے بعد یہ ایک انڈرسٹورٹ چیز تھی کہ جب پولیس پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اہلکار یا سرکاری افسر کو زد و قوب کرنے یا مارنے یا گالی نکالنے یا حملہ کرنے پہ ایک بقاعدہ ایف آئی آ رہا ہے ایک قانون ہے دفعہ ہے اور اس پہ بقاعدہ کاروائی ہوتی ہے تو وہ کاروائی اس پہ اب شروع ہو چکی ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن میں ذرا پہلے ایک ضروری بات کر لوں میرے کیونکہ یہ ذہن سے نہ نکل جئے کہ ظاہر جو درندہ ہے اس نے آج وہ جو باندرپن کا مظہرہ کیا باندروں والی ہرکتیں کرتا رہا اور اسے پنگیں دے کے جھولے دے کے پولس والے کھینچ کے لے کے گئے عدالت سے باہر جاج صاحب کے کہنے پہ پہلے جاج صاحب نے بڑا برداش کیا لیکن وہ جو حرکتیں کرتا رہا تو وہ حرکتیں کیوں کر رہا تھا وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیوں کر رہا تھا یہ ایک کومنٹ میں آپ کو بتانے لگوں اس قسم کے مجھے میسجز بھی آئے ہیں اور کومنٹس بھی آئے ہیں اور ایک نہیں کافی آئے ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں کیونکہ یہ ایک منٹیلٹی ہماری عوام میں پائی جاتی ہے جس کی آپ جواب دیں مجھے اس بچارے پر ترس کھاؤ اس بچارے پر ترس کھاؤ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے اس کو برا مت کہو چھوٹی گلتی کی تلافی تو ہو جاتی ہے مائی مطلب میں کیا کوں چھوٹی گلتی کی تلافی ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ یا تو کومنٹ کرنے والا اس دنندے کا پیڑ ہے اس کی اماں کا لیکن پھر مسئلہ وہ یہ ہے کہ دس بارہ کومنٹ پانچ چھے میسجز اس قسم کے آئے مجھے تو ستارہ ٹھارہ میں نے جو پڑھے تو سب سے پہلے تو بات کریں کہ اتنی چھوٹی گلتی کی معافی تو ہو جاتی ہے تو ایک لڑکی نور مقدم جس کو دو مرتبہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جس کو گھر میں ہوسٹیج بنا کر رکھا گیا اس کے بعد اس کو چھوٹیوں سے وار کر کے زخمی کیا گیا اس کے بعد اس کو بھیوش کیا گیا اس کے بعد اس کی گردن کار دی گئی یہ چھوٹی گلتی تو یہ یا تو مجھے منٹلی سیکھ لگتا ہے کومنٹ کرنے والا یا پھر پیڑ لگتا ہے لیکن ایک اور بات ہے کہ جب یہ ویڈیو لگائی گئی میری طرف سے میں نے جب لگائی کہ ظاہر جو درندہ ہے اس کو کس طریقے سے باہر نکال کے لے کے جائے جا رہا ہے تو ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پہ فرض کریں میں پہلے بھی بات کرتا ہوں یہ گہری بات ہے گہری تو تھوڑا سا ڈوب کے جانا ہے پھر سمجھ آنی ہے کیونکہ میں اکسپلین نہیں کروں گا کہ دو لڑکوں کی لڑائی ہو جائے نا اس میں ایک بدماش ہو ایک شریف ہو تو ہوتا کیا ہے کہ بدماش جب مار مور لے گا شریف کو تو جب شریف کھڑا ہوگا نا تو کوئی اتنی دن میں بچانے بچونے آجے گا تو شریف کو کہیں گے چلو چھڑو 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 ہوگئی مگ گئی پھر اور ایون بچوں کی ہو تو کوئی بابا آگے کہے گا چلو ہن دو میں صلاح کرو دو میں جفی پاؤ مطلب کہنا کہیے کہ ایک نے مار کھا لی وہ بھی جفی ڈالے جس نے مارا وہ بھی جفی ڈالے دونوں ایک دوسرے کو سوری کرو اور بس ٹھیک ہے جی چھڑو چھڑو اس طرح سے رشتہ داروں میں لڑائی ہوتی ہے تو بیچ میں ایک انٹرفیر کرنے آ جاتا ہے بوتا پھپے کوٹنا بن کے کہ بھئی چلو چھڑو مٹی پاؤ تو جو مٹی پاؤ وغلا فیکٹر ہے نا وہ تب ہوتا ہے یہ sympathize جو ہماری society میں ہوتی ہے کہ ترس جو کس پہ کھایا جاتا ہے کہ بھئی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جوان اولاد ہے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی یہ کیس میں بھی یوز کی جاتی بات کوٹ میں بھی یوز کی جاتی ہے اکثر جگہوں پر کہ ایک ینگ جس طرح آپ وہ فرض کریں وہ آپ کو پتہ خدیجہ صدیقی کا واقعہ ہوا تو اس میں کہا جاتا تھا اس کے کیس میں کہ وہ جس لڑکے نے اسے تئیس افا چھوری ماری تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ شاہ نام کا کوئی کہ بھئی وہ ابھی ینگ ہے پارڈ ہے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی اسے کم سزا ملے تو پھر پانچ سال کی ہوئی پھر ساڑھے تین سال کر دی تو یہ جو ایک فیکٹر ہے نا سمپتی دینے کا کہ بھئی ایک بندے کی جوانی ہے اس میں یہ چیز کو اگنور اور نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایک جان جا چکی ہے اور وہ جان بھی ایک لڑکی کی گئی ہے اور ستائیس سال کی تھی اس نے بھی زندگی گزارنی تھی اس کے گھار والے بھی تھے تو یہ اس طرح کے لوگوں کو شٹ اپ کیا ہے چند اپ کرنا چاہیے کہ مطلب ان کو میں اسی لین میں رکھتا ہوں مطلب درندے کی لین میں اب درہا آج ہی واپس فٹا فٹ درندے پہ کہ درندے نے جو آج ہرکتیں کی جو باندر قیلہ پہ ہلتا رہا ہے وہاں پہ اور وہ جو ڈرامے بازی کرتا رہا ہے تو وہ جو ڈرامے بازی ہے اس کا انتیجہ یہ نکلایا کہ پولیس نے بھی کہہ دیا کہ یہ ڈرامے بازی ہے وہ کیسے کہ پولیس نے مدعیت میں اپنی اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی مقدمہ درج کر آ دی اور مقدمے میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ جو موٹی موٹی وہ یہ لکھی ہیں کہ اس نے پولیس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ان کو گالیاں نکالی ان کو تشدد بھی کیا گالیاں بھی نکالی نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے یہ نازیبہ ہماری زندگی میں بڑی اکثر یوز ہو جاتا ہے نازیبہ وہ ایک ریمبو کی نازیبہ ویڈیو تھی وہ تنیو آشا کرنے نازیبہ کا لفظ بڑا ان آج کل ایک وہ زبیر عمر کی نازیبہ آگئی تھی تو اب یہ نازیبہ رکھتے ہیں کرتا پھر رہا دعالت کے اندر یہ نازیبہ پتہ نہیں کون ہے تو وہ نازیبہ جو ہے نا وہ آ جایا کہ بھئی اس نے ہرکتیں کی اور گالیاں نکال لیں اور اس نے پولس کو کیا تو اس پہ ایف ایر کٹی گئی اور اسی وہ جو ہلکا ہے ایف ایٹ کا اس کے اندر تھانا مرگلا جو آیا اس کے اندر اور اس کے اندر جو ایف ایر کٹی گئی تو اس میں یہ پولس کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ایک شاتر چلاک آدمی ہے اور ڈرامے کرتا ہے پاغلپن کے اور اس نے خودکوشی کی بھی کوشش کی یہ بھی لکھا گیا پھر ایک جگہ لکھا گیا کہ اس نے اپنا سار مار کے زخمی کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو یعنی کہ ٹوڑ دمار کے دوار دور میں کہیں پہ تو اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کی خودکوشی کی کوشش کی تو یہ ایک شاتر اور ڈرامے باز آدمی ہے اور اس نے اس طریقے سے آج پولس والوں کو بڑا تنگ کیا اور سرکاری افسروں کو حملہ کرنے کے جرم میں اس پہ ایف ایر کٹی جاتی ہے اب اس پہ ہوگا کیا یہ آلریڈی چونکہ جیل کے اندر ہے اڈیالا جیل دھال والی جہاں پہ ملتی ہے اس کو بڑی چھی جہاں پہ آپ کو تھوڑا یاد کراتا ہے چونکہ یاد بڑا ضروری ہے کیونکہ بھولا نہ کریں اس نے کہا تھا امریکن بیسی کو کہ مجھے ایک تو چٹا وکیل دیں دوسرا اس نے کہا تھا کہ میرا موبائل مجھے دیں کیونکہ اس میں گندی چیزیں ہیں میری ٹھیک ہے تیسرا اس نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ اچھا کھانا نہیں ملتا مجھے فاس فوڈ چاہیے میک چکن مطلب کہ مجھے کھانے کا بندوبست کیا جائے اور مجھے بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی چائے شاہی پینے کی وہاں پہ ٹیل نے کی جاز دی جائے اور یہ ساری خواہشوں کا اظہار کیا تھا اس نے تو اڈیالا جیل میں چونکہ یہ سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر آتا وہاں پہ پھر بھی اس کو جوگر مل گئے ہیں بڑے پیارے میں تو رہا ہوں آج جوگر پہن کے آیا ہوا تھا تو وہاں بھی ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جیل میں ہے اب اس پہ ایف آئی ایر ہو گئی ایسی صورت میں پریسیڈنس یہ ہے کہ پولیس ایک دفعہ جا کے جیل سے اس کو گرفتار کرتی ہے دوبارہ گرفتاری ڈلتی ہے اور گرفتار کر کے مجھے سٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ گرفتار کر لیا ہم نے اپنے کیس میں اور گرفتار کر کے پیش کر کے پھر اس کا جسمانی ریمانڈ لینے کی کوشش کی جاتی ہے جسمانی ریمانڈ یعنی کہ جو پولیس کی کسٹڈی میں تھانے میں ہوتا ہے یہ ایک دو دن کا ریمانڈ بے شک وہ جیل میں ہے لیکن پولیس لیا گی کہ ہمارے والے کرو اب وہ کس لیے وہ کس لیے لیا جاتا ہے وہ اگر آپ سوچیں سوچیں وہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ پولیس وہاں پہ عام کیسز میں اگر مل جائے تو وہ جو پولیس کے ساتھ تو انہیں بات نہیں دی کیا تو پولیس وہاں پہ اپنا ہاتھ صاف کرے مطلب اپنی تسلی کرے اپنی انویسٹیگیشن کرے سمجھ رہے ہیں اپنی انویسٹیگیشن کہ ہاں آپ اتر گریبان پڑھے تو دو دن کے لیے اپنا میمان بنا کر رکھتی ہے اس کے بعد پھر پولیس اس کو واپس چھوڑ دیتی ہے جب اس کا ریمانڈ ستم ہو جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ریمانڈ جسمانی عدالت کی طرف سے ملے ہو سکتا ہے عدالت یہ کہہ دے کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہی رہنے دیا جائے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا پولیس کا ریمانڈ لینے کی جسمانی ریمانڈ لینے کی اور ہو سکتا ہے عدالت دے دے تو یہ سیچویشن ہے کہ اب پولیس اس کو پیش کرے گی اور اس کا جسمانی ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی یا پھر اس کو واپس جوڈیشل روانڈ پہ رہنے دیا جائے گا لیکن ایک اور مقدمہ اس پہ تار دیا گیا کہ مطلب جو اس نے حرکتیں کی ہیں آج باندر ہونے کا مظاہرہ کیا اور پولس نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ڈرامے کار رہا تھا پاگل پان کے اور خودکوشی کی کوشش کار رہا تھا اور اپنا سار مارنے کی بھی کوشش کی تو یعنی کہ پولس کو ہماری شکر ہے کہ ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے جو عام عوام کو بھی آ رہی ہے لیکن کچھ بیوکوفوں کو نہیں آ رہی جو میں نے بھی کمنٹ آپ کو بتایا اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ذرا اپنا رائے کا اظہار کیجئے گا اپنی بھی رائے کا اظہار کیجئے گا لازمی بتائیں میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری عوام سمجھتی ہے کہ یہ جو ویڈیو دیکھ کے کہ اس کو ایسے پکڑ کے جا رہے ہیں اور تو آپ کو ترس آتا ہے کہ یہ جوان ہے یا آپ کا خون کھولتا ہے یعنی کہ مطلب کیا فیلنگ آتی ہے کیونکہ ایک لڑکی کے ساتھ جو اس نے کیا اور آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کو کیا اس کو پھر لٹکتے ہوئے دیکھ کے ترس آنا چاہیے تو یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے کیونکہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور یہ جو پولس کے ساتھ معاملہ ہوا اس پہ تو اب دیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو پولس اس کے ساتھ کیا کرتی برحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے مقدمہ تو ہو گیا اس پر اور یہ اس کی تازہ اپ ڈیٹ ہے باقی باتیں جو بھی ہیں اس کیس کے والے سے وہ نیکس ویڈیو میں کروں گا اور جس نے بات کرنی ہو ڈراما انڈرسکور اور انڈرسکور کی کچھیں انسٹرگرام کا ایڈی ہے میرا تو اسمت آدم خور کے علاوہ ہر کوئی یہاں پر میسیج کر کے بات کر سکتا ہے نیکس ویڈیو تو مجھے اجاز دیجئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرے اور پھر بھول گیا ہمیں بھول گیا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا بڑا ضروری ہے صحیح صحیح بات ہے یہ دیکھیں فٹی بھی جیکٹ پہنی بھی مطلب سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرے ٹھینکی سو مچ اللہ حافظ